کہ تحذیبیں اسی طرح سے بنتی ہیں کہ ایک جگہ ایک کام انجام پاتا ہے وہ کام آہستہ آہستہ دوسرے اس کو اپنا لیتے ہیں اور عمومیت اختیار کر لیتا ہے اور پھر لوگوں کی معامول کی تحذیب کا حصہ بن جاتا ہے روز مرہ کا حصہ بن جاتا ہے گمراہی کے تمام امور اس طرح سے پھیلے ہیں اس طرح سے انجام پائی ہیں آج جس طرح مومنین اپنے روز مرہ معامول کے کام انجام دیتے ہیں تو کہیں سے انہوں نے یہ لیا ہے نمونہ اور اس کو تقلید کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جس سے بھی لیا ہے اسی کے پیروکار ہیں جبکہ ہمارے پاس رسول اللہ کی محافظ رسول اللہ کی مجالس اہل علم کو کیا مشکل پیش آتی ہے کہ وہ رسول اللہ کے انداز میں محفل اور مجلس کا آغاز کریں کہ وہ رسول اللہ کے موضوعات امت کے سامنے پیش کریں وہ رسول اللہ کے انداز میں چونکہ قرآن نے رسول اللہ کو عصوہ مقرر فرمایا ہے متعرف فرمایا ہے یہ عصوہ اس لیے ہے کہ اس کو پیروی کی جائے اس عصوہ کو اپنایا جائے یہ عصوہ رسول اللہ کے سیرت رسول اللہ کے انداز امت کے اندر نظر آئیں مشاہدہ ہو رسول اللہ نے معمول کی زندگی بسر کی ہے شادی کی ہے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں رسول اللہ نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں وہ مسلمانوں میں ایک سے زیادہ شادی حرام ہو گئی ہے ممنوع ہو گئی ہے رسول اللہ نے اپنے ازواج کے درمیان ایک عادلانہ نظام قائم کیا ہے ممنین کرتے بھی ہیں خفیہ شادیاں کرتے ہیں دوسری بیوی کو پتہ ہی نہ چلے کس نے کرتے ہیں شادیاں کر لیتے ہیں لیکن مخفی دوسری شادی کرنی ہے پہلی بیوی کو اس میں شریک کروا شادی میں باقیدہ جائے شرکت کرے آپ کی خوشی منائی یہ رسول اللہ کی طرز کی دوسری شادی ہو جائے گی لیکن چھپ کے کرو خفیہ طور پر کرو یہ تو طرز رسول اللہ نہیں ہیں کہ آپ مخفیانہ کام کرو رسول اللہ کا رویہ رسول اللہ کا اخلاق رسول اللہ کا بردو ہر ہر عمل کے اندر جزی و کلی میں رسول اللہ کا رویہ موجود ہے وہ رویہ اپنانا تأسی کہلاتا ہے سیرت پر چلنا کہلاتا ہے تأسی اس انداز کو اپنانے کو کہیں گے بعض کے علماء کے بارے میں ہیں شخصیات کے بارے میں کہ وہ رسول اللہ کی سیرت کے سختی سے پابان تھے مثلا انہوں نے خربوزہ نہیں کھایا چونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ نے کھایا تھا یا نہیں کھایا یا ایک اور بزرگ ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے ٹینڈہ نہیں کھائے چونکہ انہیں تاریخ سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے ٹینڈے کھائے ہیں یا نہیں کھائے یہ نہیں سیرت رسول اللہ اس طرح سے کہ ہم رسول اللہ نے اپنے زمانے میں میسر طیبات سے استفادہ کیا ہے جتنے طیبات تھیں امد کو بھی کہا ان سے استفادہ کر وہ خود بھی استفادہ کیا ہے خب رسول اللہ کے جس ماحول میں رہتے تھے کر خربوزہ ہوتا تربوز ہوتا تو رسول اللہ یقیناً تناول فرماتے چونکہ جو کچھ تھا حلال وطیب وہ سب رسول اللہ تناول فرماتے بلکہ جو ہدیہ بھی لاتے لوگ اور وہ طیب ہوتا تو رسول اللہ ضرور اس کو تناول فرماتے بعض اوقات اپنی رغبت کی وجہ سے نہیں بلکہ ہدیہ لانے والے کے احترام کی وجہ سے اسے تناول فرماتے چونکہ وہ بڑے احترام و حرمت سے لے کر آیا ہے اور اس کی دلداری کے لیے رسول اللہ پھر بھی اس کو ضرور تناول فرماتے آپ جس زمانے میں ہو جس زمین پہ ہو اس میں بھی طیبات فراوان ہیں طیب و طاہر کھانے وہ آپ تناول کرو ان میں نہیں ہے ممانیت کے وہ رسول اللہ نے وہ تناول کیے یا نہیں کیے مثلا پاکستان میں مسلمان عام کھانا چھوڑ دیں چونکہ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ نے عام کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا جیسے قرآن سے لگتا ہے کہ نہیں کھایا تھا چونکہ اس وقت عام اس علاقے میں ہوتا نہیں تھا اور جہاں عام ہوتا ہے اس کی تجارت بھی نہیں تھی تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ہے تو عمت رسول عام کھائی یا نہ کھائی کھائیں چونکہ انہیں تیبات میں سے ہے اوہل اللہ کو مطیبات تیبات حلال ہیں تمہارے لئے ان سے تناول کرو یہ مواد پاکیزہ حلال سیرت میں نہیں آتا سیرت میں انداز آتا ہے کھانے کا طریقہ وہ مواد جو رسول اللہ مصرف فرماتے تھے اپنے زمانے کا مواد تھا اس وقت جو کچھ پیداوار تھی اس سے استفادہ فرماتے آپ اپنے زمانے کی پیداوار اس خصوصیت کے ساتھ کہ وہ طیب ہو اگر وہ پاک ہے پاکیزہ ہے اور مفید ہے آپ اسے تناول کر سکتے ہیں انداز تناول انداز کھانے کا سیرت کہلاتا ہے رسول اللہ یقینا کسی گاڑی پہ نہیں بیٹھے سوفی تک اتمنہ نہیں بیٹھے نہ جاز پہ بیٹھے نہ بس پہ بیٹھے نہ کار پہ بیٹھے نہ کسی اور سنتی بنائی مسنوعات میں سے کسی انجن والی گاڑی پہ نہیں بیٹھے امت بیٹھے یا نہ بیٹھے بیٹھے کیونکہ رسول اللہ اگر سواری اختیار کی تھی تو گوڑے پہ بیٹھے اونٹ پہ بیٹھے خچر پہ بیٹھے یہ سواری تھی رسول اللہ کی بلکہ انبیاء کی جو اصل سواری تھی تمام انبیاء کی اور اوسیاء کی اس پہ آج کوئی مومن بیٹھنے کی لئے تیار نہیں بلکہ اس پہ بیٹھنے کو سزا کے طور پر امت میں سزا ہے گدہ معروف ہے کہ یہ سواری تھی بہت سار انبیاء کے حالات زندگی میں درج ہے کہ یہ سواری تھی انبیاء کے بعض اور معصومین کی زندگیوں میں بھی ملتا ہے بعض صحابہ نے ذکر کیا کہ ایک گوڑا تھا اور ایک گدہ مثلا اور امام نے گوڑا مجھے دے دیا بیٹھنے کیلئے اور اس گدے پر خود سوار ہو گئے میں نے اسرار کیا پون پکڑے منت کی حضور یہ مناسب نہیں ہے میں گوڑے پر بیٹھ ہوں آپ اس پر بیٹھیں تو امام نے فرمایا نہیں میں اس پر بیٹھ ہوں تو میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر تو اس پر بیٹھے اور میں گوڑے پر بیٹھ تو شاید اپنے دل میں احساس کرے کہ میں کسی حکیر سواری پر بیٹھا ہوں آپ اپنے زمانے کی سواریوں پر بیٹھیں اپنے زمانے کی گاڑیوں پر بیٹھیں اس میں بات نہ کریں کہ یہ سیرت ہے یا نہیں گاڑی پر بیٹھ سیرت ہے یا نہیں مسلم رسول اللہ گاڑی پر نہیں بیٹھے لیکن سواری پر بیٹھے ہیں اونٹ پر بیٹھے ہیں ناکہ پر بیٹھے ہیں گوڑے پر بیٹھے ہیں یہ سواریاں تھیں انداز سواری کا سیرت کہلاتا ہے نہ مرکب وہ مرکب جو سیرت نہیں ہے مرکب کے اوپر رکوب رکوب سیرت کا حصہ ہے کہ رسول اللہ سواری پر جو بیٹھتے تھے طرز سواری کی انداز سواری کا وہ آپ کی انداز ہونا چاہیے وہ آپ کی طرز ہونا چاہیے ہم اپنی زندگیاں مطابق بنائیں طرز حیات رسول اللہ کے یہ تأصی ہے عصوہ حسنہ اس صورت میں ہوں گے رسول اللہ جب ہم ان کی طرز حیات طرز عمل طرز گفتگو طرز سماعہ طرز نشستن طرز برخواستن طرز رفتن یہ سب طرز رسول اللہ سے لیں آپ اپنی راہوں پر جلیں ظاہر رسول اللہ لاہر میں نہیں آئے لاہر کی سڑکوں پہ چلنا صیرت ہے یا نہیں ہے اب اگر کوئی متحجر مولا علی کو تو مومنین لے جاتے ہیں ہر جگہ لیکن رسول اللہ ظاہر ہے اسی خطے میں رہے وہیں پہ سفر کیا اب شیخ پورا میں امت اسلامی زندگی بسر کر سکتے یا نہیں جب کہ رسول اللہ نے شیخ پورا میں زندگی بسر نہیں کی یہ نہیں ہے بحث سیرت بحث سیرت یہ کہ رسول اللہ ایک خطے میں تھے مکہ میں تھے پھر تشریف لے گئے مدینہ میں پھر چاند لاکھوں میں سفر بھی کیا جس طرح مدینہ میں قیام پذیر تھے آپ اپنے گہوں میں اپنے شہر میں اس طرح قیام کرو اپنے علاقے میں ہی رہو آپ آپ شمال میں رہو جنوب میں رہو پوری زمین کے اوپر جہاں آپ کو میسر ہے رہش وہاں پر رہو لیکن طرز رہنی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے یہ ہے اطاعت والتعصی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انشاءاللہ خدا وآلہ وآلہ ہم سب کو اطاعت رسول اللہ اطاعت اہل بیت اور پیروی قرآن کی خدا وآلہ توفیق عطا فرمائیں شاہلا